بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت المتقین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بحسان و ایمان الیوم الدین و بعد سورة البقارہ آیت نمبر دوست و باسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یونفقون اموالہم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو خرش کرتے ہیں اپنے اموال اللہ کی راہ میں ثم لا يتبعونا پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے ما انفقو اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان جتلانا ولا آذاء اور نہ ہی تکلیف دینا لہم اجرہم عند ربی ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوفن علیہم ولا ہم یحسنون اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اس آیت کا تعلق بھی سابقہ آیت کے ساتھ ہے سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بڑھا چڑھا کر واپس دیتے ہیں اور بچھلی آیت میں ایک عدب یہ تھا خرچ کرنے کا کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں تو اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اس سے مراد جہاد بھی ہے اور جہاد کے علاوہ بھی باقی تمام چیزیں ہیں نئے کیاں اور فی سبیل اللہ کا اگر جہاد اور قتال معنی نہ لیا جائے تو اس کا معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی اللہ کی چاہت میں اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے ناصل کردہ طریقے اور تعالیمات کے مطابق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کرنا یہ خرچ کرنے کا پہلا عدب ہے آپ دوسرے لفظوں میں اخلاص اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خرچ کرنے میں ہم جو بھی خرچ کریں جہاں پہ بھی خرچ کریں جتنا بھی خرچ کریں اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس آیت میں ایک جو سا عدب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب ہم اللہ کی رامی خرچ کر لیں کسی کو دے دیں اور اخلاص کے ساتھ خرچ کر لیں تو پھر ہم خرچ کرنے کے بعد دو کام نہ کریں ایک یہ کہ جس پر خرچ کیا اس پر احسان جتلانہ شروع کر دیا احسان جتلانہ کیسے تو اس کو یہ کہا دیکھو میں نے تم پر خرچ کیا تھا تو تم بھی میرا یہ کام کرو وہ کام کرو یا پھر اس کو تکلیف دے منن ولا ادا من اور ادا دونوں ایک ہی چیزیں احسان جس پر جتلائے جاتا ہے اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے آدمی کسی کے کام آ جائے کام آنے کے بعد پھر وہ اس کو ہمیشہ یہ کہتا رہے گے دیکھو میں تمہارے کام آیا تھا میں تمہارے کام آیا تھا یا اس کو دانہ دے یا اس کو اس کی تنقیز کرے یا اس طرح سے کرے تو یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے نیکی اور شاید اس کا الڈا گناہ بھی ملتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو اس کے بعد پھر جو تم نے خرچ کیا ہے اس کے بعد احسان جتلانا تکلیف دینا یہ نہ کرو یہ نہ کرو لوگوں کو کبھی بھی نہ کرو کسی پر خرچ کرو تو بس اس کے بعد بول جاؤ اللہ تعالی سے ہی عجر کی امید رکھو تو جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد کسی پر خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد پھر کوئی احسان نہیں جتلایا نہ کوئی تکلیف دی لہم اجروں وعندہ ربی یہ ہیں وہ لوگ جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے یعنی ان کا عجر ثابت ہو گیا پکا ہو گیا ان کا عجر اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا تکلیف دینا شروع کر دیا ان کا عجر اللہ کے ہاں ثابت نہیں ہوا عجر نہیں ملے گا ان کو ختم ہو گیا ان کو بے شک انہوں نے کروڑوں خرچ کی کوئی فائدہ نہیں ضائع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کی سزائیں ایک شخص کو ملیں گی یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو چار قسم کی سزائیں قیامت کے لئے ملیں گی ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی لا يکلمهم اللہ اللہ ان سے بات نہیں گفتگو نہیں کریں گے یعنی رحم و کرم اور پیار کی گفتگو یہ نہیں کریں گے وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ اور نہ ہی اللہ تعالی ان کے طرف نظرِ رحمت کریں گے وَلَا يُزَكِّيْمْ نہ ہی ان کو اللہ تعالی گناہوں سے پاک کریں گے وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِهِمْ اور ان کے لئے دردناک عداؤ ہوگی یہ چار سزائیں آپ نے بتائیں اور یہ صحیح بخاری میں یہ ہے تین حدیث ہیں اور ان میں آٹھ لوگوں کا ذکر ہے جن کو یہ چار سزائیں ملیں گی ان میں سے ایک شخص ہے المنان احسان جت لانے والا ہے یعنی اللہ تعالی کو یہ شخص اس قدر برا لگتا ہے اللہ تعالی کو اس شخص سے اس قدر نفرت ہے کہ چار سزائیں اس کو ملیں گی جانتے بوجھتے ہوئے اس کو معلوم ہے کہ یہ احسان جت لانا ٹھیک بات نہیں ہے احسان جت لانا اسلام میں درست نہیں ہے اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو یہ اس کو چار سزائیں ملیں گی ایک ہوتا ہے احسان جت لانا اور ایک ہوتا ہے احسان یاد دلانا دونوں میں فرق ہے احسان جت لانا یہ کبیرہ گناہ ہے جیسے کہ ہمیں پڑھا اور اس سے عجر بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے سزا بھی ملتی ہے لیکن احسان یاد دلانا کسی موقع پر یہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور یاد دلانا اس طرح سے ہو کہ آجزی انکساری کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو اپنا مفاد نہ ہو ویسے فائدہ نظر آ رہا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غزوہ حنین ہوا تو اس کے بعد بہت سارا مالے گنی متحات آیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تو دیا بہت زیادہ دیا ایک ایک گر میں دو دو سو تین تین سو اونٹ بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن انسار کو بہت کم لیا تو ان میں سے کچھ کے دل میں یہ بات آئی اور انہ نے ان کی زبان سے یہ بات لکھ لی کہ جب خون دینے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں تو جب نوازنے کی باری آئی مالے گنی متحسیم کرنے کی باری آئی تو مہاجرین کو آگے رکھا گیا یہ بات ان کے ذہن میں کسی ہیں کسی کی زبان پر آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا چھوٹا سا درس دیا تو اس کے بعد وہ انسار اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی لوگوں کی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گئے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو باتیں کی ان میں سے کیے بھی تھی پہلے ان کے احسان کو یاد کیا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر حجرت کر کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں یہاں پہ آیا تو تم لوگوں نے مجھے جگہ دی تو تمہاری بات بلکل ٹھیک اور درست ہے اس طرح کچھ چیزیں ان کی یاد دلائیں پھر کہا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم پر جو فضل و کرم کی ہیں وہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق نصیب فرمائی اور اس طرح سے کچھ اور چیزیں تو یہ ہے احسان یاد دلانا تاکہ بندے کی کسی کی اصلاح ہو جائیں والدین بچوں کو یاد دلا دیتے ہیں کوئی احسان نیکی کوئی خیر عمومن بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی نافرمائی نہیں کریں تو والدین نے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ اس اس طرح سے یہ یہ کیا آپ کے ساتھ اور آپ ابھی یہ کر رہے ہیں تو یہ تقریباً احسان یاد دلانے میں آتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو گہ دیا گیا شہادت شہادت پھر ان کی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو روک دیا گیا تھا مسجد نبوی بھی جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب حجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے کوئی مسجد نہیں تھی آپ نے مسجد بنانا چاہیے تو اس مسجد کی جو قیمت تھی وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ادا کی یعنی میں نے ادا کی اور آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے ہی روک رہے ہو تو یہ احسان انہوں نے یاد دلایا اسی طرح کہا کہ یہاں پہ جب مسلمان آئے تو ایک ہی گمہ تھا بیرے رومہ کا وہ یہودی کی ملکیت میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ترغیب دلائی اور میں نے اس کو لے کر اللہ کرام میں وقف کر دیا گمہ کو اور آج تم مجھے اسی گمہ سے پانی نہیں پینے دے رہے ہو تو یہ احسان یاد دلانا میں یہ چیز یاد دی ہیں تو احسان یاد دلانا اس میں آجزے ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے اسلاح کا پہلو ہوتا ہے جبکہ احسان جتلانا اس میں تکبر ہوتا ہے اس میں بڑائی ہوتی ہے اور اس میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے تو یہ اس لئے کہا گیا کہ جب خرچ کر دیا اب خرچ کرنے کے بعد اب اس کے بارے میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ آخرت میں کوئی اللہ کی ناراض کی کوئی سزا یا کچھ ایسا وہ نہیں ہوگا اس لئے اس کو معلوم ہے میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے اللہ مجھے بہت سے نمازیں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی سابقہ جو گزر چکا اس کا غم بھی نہیں ہوگا قول معروف ومغفرت خیر من صدقت یتبعوها اذا قول معروف اچھی بات کہنا ومغفرت اور معاف کر دینا خیر من صدقہ یہ بہتر ہے اس صدقہ سے یتبعوها اذا کہ اس کے پیچھے لگاتا ہے صدقہ کرنے والا اس کے پیچھے تکلیف کو لگاتا ہے یا پھر یہ کہ اس کے پیچھے تکلیف آتی ہے یعنی اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ اس سے بہتر ہے اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کے بعد تکلیف ہو تکلیف دی جائے تکلیف پہنچائی جائے وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمُ وَاللَّهُ بَعْدَرَى بے نیاز بے پرواہ اور بردبار ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ ایک اور عدب بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے کسی پر خرچ کر کے بعد محسانی جتلانا ہے تکلیف ہی دینی ہے تو پھر اس سے بہتر ہی ہے کہ اس سے اچھی بات کہہ دو اچھی بات یہ کہہ دو کہ میں خرچ نہیں کر سکتا یا میری استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے یا پھر یہ کوئی پیسے مانگے آپ سے یا کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ ان سے اچھی بات یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسامی کریں خیر کریں انشاءاللہ کوئی ایسی ہوئی چیز تو ضرور میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اس طرح کی اچھی بات یا اس کو کوئی اچھا مشروع دے دیا تو یہ ہے قول معروف و مغفرتن اور معاف کر دینا معاف کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بات نہ کی جائے کوئی اس طرح کی کوئی اور تکلیف اس کو نہ دی جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس صدقہ سے کہ جو تم صدقہ کرو اور اس کے بعد پھر جس پر صدقہ کیا ہے احسان جترانے کے ذریعے سے یا کسی اور طرح سے اس کو تکلیف دو تو ایسا نہ کرو اس سے یہ بتا چلا کہ یہ اچھی بات کہنا یہ صدقہ کے برابر ہے اچھی بات کہنا صدقہ کرنے کے برابر ہے ایک بندہ کروڑوں روپیہ صدقہ کرتا ہے خرچ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اچھی باتیں لوگوں کو کہتا ہے اچھی باتیں بتاتا ہے دعوت دیتا ہے تو یہ کسی بھی طرح سے اس سے کم تر نہیں ہے یہ بندہ اچھی باتیں بتانے والا اس سے کم تر نہیں ہے اس لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے لوگ ہیں جن کو ہم دعات کہتے ہیں دعائی دعائیہ کہتے ہیں یہ بہت افضل لوگ ہیں بہت عالی لوگ ہیں یہ جو صدقہ کر رہے ہیں یہ صدقہ پیسوں کے صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں واللہ غنی حریم اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ یہ تمہارا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اللہ بے نیازیں سے اللہ کو ضرورت محتاج کی نہیں ہے اللہ بے پرواہ ہے نہیں خرچ کروگے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے خرچ کروگے اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہو کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو کوئی اللہ کا کام نہیں بنا رہے ہو اللہ تو بے پرواہ ہے تو یہ ساری ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے انسان تیرے اپنے لیے لیکن جتنی بھی ہیں ان کی ترغیب جو اللہ دلاتے ہیں وہ اللہ انسان کے لیے ہی دلاتے ہیں کوئی کچھ کر لو تمہارے کام آئے گا اور حلیم بردبار بردبار اس میں کہتے ہیں برداشت کرنے والے کو حلیم اللہ تباک دلائے حلیم بردبار ہیں کیا مطلب کہ لوگ جس طرح سے اللہ تعالی نے رہنمائی کی کہ اس طرح سے خرچ کرو ان چیزوں کا خیال رکھو لوگ نہیں رکھتے نافرمانی کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں اللہ اس کے باوجود بھی بردباری کرتے ہیں اللہ ان کو دے بھی رہے ہیں اللہ ان کو رزق بھی دے رہے ہیں اللہ نے ان کو جسمانی طور پر بھی صحت آفیت کا معاملہ ان سے کیا ہوا ہے کانوں میں سمات بھی رکھی بھی ابھی تک آنکھوں میں بینائی بھی رکھی ہوئی ہے زبان میں قوت گویائی بھی رکھی ہوئی ہے یہ اللہ تعالی کا حلم ہے یہ اللہ کی بردباری ہے یہ اللہ تعالی کا بہت ہی زیادہ برداشت کرنے والا ہونا ہے اور اللہ تعالی کا برداشت کرنے سے مراد یہ نہیں انسانوں کی جو برداشت ہے وہ اور طرح کی ہے اس میں انسانوں کو اپنے آپ پر جبر کرنا پڑتا ہے اور وہ اگرچہ یہ انسان کے حق میں ایک خوبی ہے لیکن اللہ تعالی کو اس طرح سے جبہ نہیں کرنا پڑتا ویسے اللہ تعالی بردبار ہیں ایسے کہ اللہ تعالی ان باتوں کے بھی جو اللہ تعالی کے خلاف لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ غنیون کے قریب قریب ہے اسے جیسے غنیون بے پرواہ ہے تو اسے طرح سے حریم بھی ہے یعنی لوگوں کی باتیں وہ جو اللہ کی ہی خلاف اور اللہ کی شان میں مستاخی کی ہیں اللہ اس کے باوجود ان کو نواز دے ہیں اس کے باوجود جو دنیا میں ان کے لئے لکھا ہوا ہے وہ ان کو دیتے ہیں یہ ہے معنی اللہ تعالی کے حالی میں ان دو صفات کے ذکر کرنے کے ایک مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غنی اس لئے کہ جس کو صدقہ کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے وہ اللہ پر توقع کرے اور وہ بھی غنی ہو جائے بے پرواہ ہو جائے اللہ اس کو دیں گے لوگوں پر نہ رہے وہ اور حلیم کا یہاں پر یہ ہے کہ اگر صدقہ کرنے کے بعد کوئی تکلیف تمہیں دے تو پھر میں برداشت کرو تو یہ بھی سمجھ آتی ہے اللہ عالم سبحانک اللہ محمد اشہدو اللہ الیلہ اللہ انتا استغفرکاتو بلیک